ڈیلی کے اندر جامعہ ملیا اور علی گڑھ کے جو ودیارتی کیپ خانون کے خلاف شانتی پورک وہ وہاں جو انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اس مظاہرے کے بعد ڈیلی پولس نے ان کے اوپر لاٹی چارج اور اسی طرح علی گڑھ میں بھی ودیارتیوں پر لاٹی چارج کیا اور تقریباً دو سو لڑکے وہاں زخمی ہو گئے ان لڑکوں میں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور دلت بھی ہیں دوسرے سماج کے سب لوگ ہیں یہ لڑکے پورے ہندوستان کے ودیارتی ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں جنہوں نے کیپ خانون کے خلاف وہاں مظاہرہ کیا ہے اور یہی پولس جو ہے آج سے پہلے جب پولس وہاں کی وکیلوں کے ساتھ جگڑا ہوا تھا تو دیلی پولس روتی تھی اور آج یہی پولس ہے جو لوگ جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے اندر کالے لفظوں میں ہماری بدلامی کروا دی کہ ملک کے اندر جو ہے امن اور شانتی کو ان پولس والوں نے بھنگ کر دیا اور اس کی پشت بنائی جو بھی لوگ کر رہے ہیں اس کا پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کون لوگ اس کی پشت بنائی کر رہے ہیں یہ ذرا سر بہت ظلم ہے اس ملک کے اندر جمہوری ملک ہے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے ہندوستان اور اس ملک کے اندر یعنی انسانیت کے نام پر مقصد یہ بہت بڑا دھبا ہے مسلمان کی بات مت کیجئے آپ وہ جو بچے تھے وہ انسان کے بچے تھے ان پر لاٹی چارج کیا اس میں سارے مذہب کے لوگ تھے دیلی پولس کے جن نوجوانوں نے جن افسروں نے یہ کیا ان کو بالکل موطل کیا جائے ان پر انکواری کمیشن مٹھایا جائے اور جو بچے زخمی حالت کے اندر ہے ان کا سرکاری طور پر علاج کیا جائے اور جو مجرم ہیں ان کو سامنے لائے جائے کیونکہ یہ ملک کے اندر ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں چاندی پرف اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ بسیں جو ہیں انہوں نے جلائیے بلکل غلط ہے پورے میڈیا کو پتا ہے کہ بسیں خود دلی پولس نے خود جلائی ہیں وہاں کے کسی وردیاتی نے پولس یعنی کی بسیں نہیں جلائی یہ سب خود جلا کر پھر ایک بہانہ بنا کر اور اس کے اندر مقصد ہے کہ لیبریری کے اندر جا کر گھس کر لاتی چارج کیا اور آسو گیس چھوڑا جس کی ایسے بہت سے بچے جو ہے وہ زخمی ہو گئے ٹانگیں ان کی توڑ دی تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو وضیار تھی اس دیش کا مستقبل ہیں آنے والے ان بردیاتیوں کو انہوں نے ظلم و تشدد کیا ہے اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں یہ مسلمان ہندو سکھ ایسائی انہوں نے ملکہ دیش کے ازادی کی لڑائی لڑی ہے آج پورے ملک کے اندر آپ سروے کر لی جئے اکیلا مسلمان نہیں ہندو بھی اور سکھ بھی عیسائی بھی سب اس ملک کے خلاف ہیں یہ کالا قانون جو ہے دھرم کے نام پہ جو بنایا گیا ہے یہ بلکل غلط ہے کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا اس کے ختم ہونے تک ہم اپنی جد و جہد لڑتے رہیں گے پورے ملک کے نوجوان بڑے جوان عورتیں بچے ہم اس ملک کے خلاف آخری دم تک لڑتے رہیں گے اور انصاف کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے جو ہمارے جمہوری طریقہ ہے اس طریقے ہم لڑائیں لڑیں گے